موسکر 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 ہاں شکشاہوی بھاگ جس پر دیش کا بھروش ہے نونی حالوں کو اچھی شکشاہ دے کر دیش کو آگے لے جانی کی ذمہ داری ٹکی ہے اگر وہی شکشاہوی بھاگ خود اپنے کاموں میں دکشتہ نہ رکھتا ہو لاپروہ ہی برتا ہو تو پھر آپ کیا کہیں گے جی ہاں شکشہ ویبھا کی اسی بے پروہ کارپرنالی کا ایک ماملہ سامنے آیا ہے ٹونک زلے میں جس سے آپ بڑے آرام سے سمجھ پائیں گے کہ شکشہ ویبھا کے کرمچاری خود ہی اپنے ویبھا کے کاموں کو لے کر کتنے سجگ ہے یہ نارے شکشکوں کا ویرود، لاپروہ، ادھیکاری اور لاچار پشاسر یہ نظرہ ہے ٹونک زلے کے شکشہ ویبھا کی کارگزاریوں کا جہاں شکشہ ویبھا کے کرمچاریوں کی لاپروہی کی بانگی تو دیکھئے کہ شکشکوں کے سمایو جن کے لیے ادھیشیش ادھاپکوں کی سوچیاں بنانے میں ہی بڑا کربر جھالا کر دیا گیا شکشہ ویبھا کے کرمکوں کو سکولز میں ادھیشیش بچے شکشکوں کی سوچیاں تیار کرنی تھی جس کا نیم یہ تھا کہ ادھیشیش شکشک وریطہ کے آدھار پر مانا جائے گا یعنی سینئر شکشکوں کو ہی ادھیشیش ماننا تھا لیکن کارمکوں نے اپنے ملنے والوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے نیم کے اولٹ جونئر شکشکوں کی لسٹ بنا دی ہے جو نیمانوسار ادھیشیش سوچیاں بننی تھی وہ بننی پائی گلت تر کی سوچیاں بن گئی جو سینئر لوگ تھے ان کو ادھیشیش کرنا تھا جونئر ادھیشیش ہو گئے اور انہیں پریسہ نہیں آ رہی ہے نو بجے یہاں بلالیا ابھی کوئی ویوستہ نہیں ہے بیٹھنے کی ویوستہ نہیں ہے چائے پانی کی ویوستہ نہیں ہے پانی کچھ بھی ویوستہ یہاں پہ نہیں ہے یہاں تک کی رکت پدو پہ جان لگانا اس کی کوئی سوچی بھی اپ تک چسپہ نہیں کی گئی ہے تو یہ کب تک ہوگا ہوگا یا نہیں اس کی کوئی جانکاری بھی دینی رہے ہیں بینا کسی تیاری کے کاؤنسلنگ کرنے کی آخری تاریخ یعنی 27 دسمبر جب اترکت زلہ کلیکٹر اور مکھے کاریکاری ادھیکاری کاؤنسلنگ شروع ہونے سے پہلے بیٹھک لینے پہنچے تو ویبھاگ کے کرمچاری اور ادھیکاری پگلے جھانکنے لگے کیونکہ ساری سوچیاں ہی کرمچاریوں نے نیم کے اُلٹ بنا دی تھی اور اس گربر جھالے میں کوڑ میں کھاج کا کام تب ہوا جب ویبھاگ نے کاؤنسلنگ کے لیے شکشکوں کو سوچیت کر سبح جلدی پہنچ کر ریجسٹریشن کروانے کے نردیش بھی دیئے جس کی پالنا میں شکشک تیز دھنڈ کے باوجود ال سبحی کاؤنسلنگ کے لیے کوٹھی نان تمام سینیر سیکنڈری سکول پہنچ گئے آ، ادھکاریوں کے اگریم آدیشوں کے انتظار میں دوپیر تک بھوکے پیاسے بیٹھے ہی رہے بیٹھے کے لیے نہ پہنچے وہاں اس کو دیلے کو رامنگر سے توڑ کر کے لکشپورا جاٹان میں ملا دیا گیا لکشپورا جاٹان میں میں نے سات ستمبر کو جوئن کیا جبکہ میں نے سات ستمبر کو ہی جوئن کیا ہے پھر بھی مدہ وہاں سے عدیشیت کر کے اور عدیشیت کے سوچی میں ڈال گئے سرہ سر انیہیے نیمہو کے بپریت ہے نیدیسک مہودے نے جس برکار سوچیاں بنانے کے عادیش دیئے اسی کے عدار پر سوچیاں بننی چاہیے شکشاہ بھاگ کے عدیقاریوں کی لاپروہی کا قصہ یہیں خط نہیں ہو جاتا حد تو تب ہو گئی جب سوہ گھر سے نکلے ان شکشکوں کو گھنٹوں انتظار کروانے کے بعد دوپیر تک یہ بھی نہیں بتایا گیا کہ معاملے کو لے کر ان شکشکوں سے کب کاؤنسلنگ کی جائے گی ماملہ سامنے آنے کے بعد ادھیکاریوں میں ہر کم مچ گیا ادھیکاری سوچیوں میں ہوئے گرور جھالے کی بات کو دبی آواز میں سویکار کر رہے ہیں وہیں دوشی کرمچاریوں کے خلاف کر روائی کرنے کی بات بھی کہہ رہے ہیں ادھیکاریوں کا ماننا ہے کہ لسٹ نئے سیرے سے دوبارہ تیار کی جائے گی اس کے بعد ہی کاؤنسلنگ کی اکرم تیتھی کی گھوشنا آگامی تین چار دنوں میں کی جا سکے گی شکش کو نے کچھ آپتیاں درج کروائی ہیں ان کا پریکشن کروارہے ہیں ان پریکشن کروانے کے اوپرانت جو ہے کاؤنسلنگ کی جائے گی یہ جو ہے اسی طرح کے جو بات انہوں نے اوبجیکشن اٹھائے ہیں ان اوبجیکشنوں کا بلوک اس طرح پر جو ہے ان کو بلا کر کے پریکشن کروارہے ہیں کاؤنسلنگ میں کامیٹی کو بیٹھنا تھا اس میں سیو صاحب ادکش تھے میں اس میں صدرشت نے ان سے سوچنا مانگی تو جو کاؤنسلنگ کے لئے آوشک سوچنا ہے تھی وہ ان کے پاس میں سنداریت نہیں تھی تو اس سے پھر آگے کس پرکار کاؤنسلنگ ہو پاتی سینکڑوں شکشکوں کے ساتھ کرمچاریوں اور ادھکاریوں کی لاپروہی کے چلتے ہوئے اس شرمناک واقعے نے شکشہ ویبھاگ اور شکشہ نیتی کی پول کھول کر رکھ دی ہے یہ وہ اندسٹری ہے جہاں سے دیش کے بھویشے کی دشاہ اور دشاہ دونوں تیہ ہوتی ہیں لیکن ویبھاگ کے کرمچاریوں اور لاپروہ ادھکاریوں کے کارن شکشہ جگت کی جو کرکری آم جن کے سامنے ہوئی ہے اس کے بعد ادھکاری دوشیوں کے خلاف کا روائی کیا کرتے ہیں یہ آنے والا وقت بتائے گا فرسٹ انڈیا کے لئے ٹونک سے سمواد گاتا روی ٹیلر کی ریپورٹ تو شکشہ میں گھال میل دیکھنے کو ملا ہے ٹونک پا اور یہاں سے زیادہ باتشیت کے لئے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں روی ٹیلر روی کیا لگتا ہے جس پرکار کا ماملہ سامنے آیا ہے کہیں نے کہیں لاپروہ ہی بڑھتی گئی اور کوشش کی گئی کہ جونئرز جو ہیں وہ آگے نکل کر ادھیشیش ٹیچرز بن گئے دیکھئے تیج ٹوک میں یہ پہلی بار نہیں ہے کس طرح کا ماملہ سامنے آیا ہے جب بھی کاؤنسلنگ ہوتی ہے تو اس طرح کی جو ہے گھٹنا ہے سامنے آتی ہے جہاں پر نیموں کو تاک میں رکھ دیا جاتا ہے اور جو اچھی پوستے ہوتی ملائیدار جو پوستے ہوتی اچھے سکولز ہوتے ہیں روڈ کے ان میں اپنے لوگوں کو سیڑھنے کی قیابت جو ہے کہیں شروع جاتی ہے اور اس پار بھی ایسا ہوا ہے کہ نیم قائد قانون جو ہے کاؤنسلنگ میں نہیں تھے ان اسکولوں کا چین کیا گیا جہاں پر سننے نامانکن تھا لیکن وریتہ سوچی والے جو ادھیبک جو ہے وہ گائب تھے اور جونئر جو تھے ان کو کہیں گئی جو ہے اس سوچی میں سامل کرنے کی کوشش کی گئی یا ان کو کہیں گئی سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی لیکن جب ویروت ہوا تو اب ادیکاری جو ہے اس ماملے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نیم دیکھے ہیں ہم جانچ کرا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے جو ہے سیکنڈ گیٹ کی کاؤنسلنگ رہی ہو یا تھرڈ گیٹ کی کاؤنسلنگ رہی ہو توک میں ہمیشہ شکشاہ وقت پر انگلیاں اٹھتی ہیں یہی کارن ہے کہ شکشاہ کا اس طرح جو ہے ٹونک اندر لگاتا گھٹا جا رہا ہے توک اندر کئی ایسے اسکول ہے پرائیمری اسکول ایڈوکیشن میں سہتالیس ایسے اسکول ہے جہاں سننے پر انہوں رہا لیکن ابھی تک جو ہے شکشاہ وقت سب نوٹیس سے آگے نہیں بڑھ پایا ہے کھامی کہا رہ رہی ہے اس میں ادیکاریوں اور شکشاہ کا جو اسطر ہے اسکولی جو جمین اسطر ہے اس کے بیچ میں کہیں کہیں جو گیپ ہے مونیٹنگ کا باؤ ہے اور یہی کارن ہے کہ جو ہے جہاں ایک اسکول کے اندر کہیں لوگ جو ہے بیس بیس دردس سال سے موجود ہیں جمعے ہوئے لیکن ان کا دھیان جو ہے راجنیتی میں زیادہ ہے اور شکشاہ میں کم ہے وہیں دوسری اور ادیکاریوں کی حصتی ہے کہ ادیکاری اپنے کاریلوں سے باہر نکل کر جو ہے اسکولوں تک پہنچتا ہی نہیں چاہتے اس شکشاہ کا جو اسطر ہے اسے جانچتا ہی نہیں چاہتے تو روی کیا لگتا ہے اس پورے معاملے کے اندر کچھ جان پہچان بھی کام کر کے گئی ہے پوری طرح راجنیتی کا حصب کہا جا سکتا ہے راجنیتی پراباو کہا جا سکتا ہے جو سنگٹنوں کا پراباو ہے وہ کہا جا سکتا ہے ادیکاریوں کی لاپروائی کہی جا سکتی ہے اور شکشاہ کے پرتی جو ہے ان کا جو ایک روجان ہونا چاہی ہے وہ نہیں نظر آتا ہے یہی کارن ہے کہ جو ہے پوسٹوں کو باٹنے کا ایک گورک دھندہ شکشاہ وقت چلاتا ہے جبکہ اس کا شکشاہ کی گنوطہ سے کوئی سطر نہیں ہے جب آتے ہیں تب یہ سامنے بات سامنے سکول کر آتی ہے کہ سرکاری سکولوں کا نامانکن لگاتار گر رہا ہے نیجی سکولوں میں نامانکن بڑھ رہا ہے لیکن سسٹم کو شکشاہ وقت کو یا ادیکاریوں کے ساتھ راجنیتا ہوں کوئی سرکار ٹوک جلے میں کم سے کم نظر نہیں آتا ہے روی اب ذمہ دار جو ہے وہ کیا کچھ کہہ رہے ہیں اس پورے معاملے پر اب جب ہماری شکشاہ ادیکاری سے بات ہوئی اس ماملے میں جو ہے ادیکاریوں سے بات اس کی سانتہ کی اس معاملے میں جنسی نیوموں کی پالنا نہیں ہوئی ہے ان کی پالنا کرائی جائے گی جانچ کرا لی جائے گی لیکن جانچ کب تک ہوگی اس کیا تینسیمہ ہے اس کا جواب شاید کسی ادیکاری پاس میں ابھی تک اس معاملے میں بھی نہیں ہے بلکل جواب نہیں ہے کہیں نہ کہیں اور جواب ہو بھی کیسے جب گربر جھالا اتنا بڑا ہے فیلال اس تمام جانکاری کے لئے تمام باتچیت کے لئے بہت بہت شکریہ تو آپ کو بتا دیں ٹوک میں ایک کہانی دیکھنے کو ملی ہے جہاں پر شکشاوی بھاگ میں گربر جھالا دیکھا گیا ہے جس پرکار سے عدیشش شکشکوں کو لے کر جو سوچی بننی تھی اس میں کہیں نہ کہیں لاپروائی بڑھتی گئی اور اس لاپروائی کے چلتے خامیازہ بھی شکشاوی بھگت رہا ہے اور شکشاوی بھاگ ہی کیا یہ خامیازہ آخر کار جنتا کو ہی بھگتنا ہے بچوں کے اوپر ہی گاج گر نہیں ہے یہ ہماری ایک چھوٹ سا بریک لیتے ہیں بریک سے لوٹیں گے تو بات کریں گے پردیش میں ہوتے ذمہ داروں کے بار بار بستار کے